بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ہمیشہ بدحضمی اور میدے کی بیماروں سے بچنا ہے تو کھانا آہستہ آہستہ اور چبا کر کھائیں سونے سے قبل خجور کھا لینے سے پشاب میں رکاوٹ دور ہو جاتی ہے دن کے وقت اگر ایک کچھا پیاس کھا لیا جائے تو اس سے خون پتلا رہتا ہے اور خون کی روانی بہتر ہو جائے گی کیلے کی چھلکے کھا لینے سے میدے کی تیزابیت سے جان چھوڑ جاتی ہے دل کے مریض زیادہ سے زیادہ سبزی لائچی کا استعمال کریں شگر کے مریض چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کریں ناک بند ہو جائے تو گڑ کی دھونی لو ناک کھل جائے گی جن لوگوں کے چہرے پر کیل مہا سے نکلتے ہو وہ لوگ چہرے پر شہد سے مساج کریں اس سے ان کے کیل مہا سے ختم ہو جائیں گے اور چہرے کی رنگت صاف ہو جائے گی بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنی سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے اگر آپ اصابی تناؤ کا شکار ہیں تو صبح کے وقت دارچینی کا ٹکڑا موں میں ڈال کر چبا دیا کریں جن لوگوں کے جسم پر مٹاپہ ہاوی ہو جائے وہ لوگ کچھا فالسا روزانہ کھائیں اس سے چند دنوں میں وزن کم ہونے لگے گا کہوہ بنا کر پینے سے گلہ ٹھیک ہو جاتا ہے جلد کو چمکانا چاہتی ہو تو روزانہ نہار مو بادام کی تیل سے مساج کریں صبح صویرے زیادہ گرم روٹی نہیں کھانی چاہیے اس سے پیٹ میں گیس پیدا ہو جاتی ہے اور مو سے بدبو آنے لگتی ہے انار کے چھلکے کا چھوٹا سے ٹکڑا چبانے سے پرانی سے پرانی کھانسی اور الرجی ختم ہو جاتی ہے گلے کے درد کے لیے نیم گرم دودھ سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں جن لوگوں کے پھیپڑے کمزور ہیں وہ انگور کا زیادہ استعمال کیا کریں چھوٹی مکھی کے شہد کا ایک کترہ آنکھ میں ڈالنے سے آپ کی نظر تیز ترین ہو جائے گی پھول گو بھی کھانے سے بلغم ختم ہوتی ہے اور یہ مسوروں کے لیے بہت زبردست ہے ناریل کا پانی پیا کرو اس سے ہڑیاں مضبوط ہوتی ہیں اور درد ختم ہو جاتا ہے بتک کے انٹے کھاؤ قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے بچے بستر کے اوپر پشاپ کرتی ہیں تو ان کو روزانہ آدھا چمچ سفیتل کھلا دیا کرو کھڑے ہو کر پانی پینے سے جوڑوں کے درد کی شکایت ہو سکتی ہے پرانی سے پرانی کھانسی کو ختم کرنے کے لیے ایک چھتائی سرکہ لے کر اس میں ایک کپ شہد اور ایک کپ گرم پانی مکس کر کے دن میں چھے سے آٹھ چمچ لیں اس سے پرانی سے پرانی کھانسی بھی جڑ سے ختم ہو جائے گی روزانہ کچھ پیاس ضرور کھاؤ مسانہ ٹھیک رہے گا مچھلی کھانے والا بندہ شگر کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے اگر آپ کی زبان کا رنگ ہلکہ بلابی ہو تو جان لو کہ آپ صحت مند ہو نہار مواق کرنے سے زندگی میں کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی روزانہ استغفار کی تسبیح ضرور کیا کرو اس سے گناہوں میں کمی آتی ہے اور آپ کا رزق بڑھ جائے گا چاولوں کے بعد اوپر سے دودھ نہ پیو میٹھا سڑا کھانے کا نمک اور لونگ تینوں چیزیں ہم وزن لے کر ان کو پیس کر اس کا پاوڈر بنالیں انگلی کی مدد سے دانتوں پر لگایا کریں ایسا کرنے سے دانت چمکدار مضبوط ہوتے ہیں اور دانتوں کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں زیادہ چھنڈی چیزیں کھانے سے دماغ سلاحیت کمزور ہو جاتی ہے دہی میں کیلہ شامل کر کے کھانے سے بالوں کی خوشکی ختم ہو جاتی ہے کانوں میں بہرہ پر محسوس ہو تیز زتون کا تیل نیم گرم کر کے کان میں تین کترے روزانہ ڈال دیا کرو گرم دودھ کے بعد فوری پانی پینے سے کھانسی لگ جاتی ہے دودھ پلانے والے خواتین کو لوبیا کھلایا جائے تو ان کا دودھ بڑھ جائے گا حمل کے دوران گرم چیزیں کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے ورنہ بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے جو لوگ اپنے جسم اور چہرے کی جلد کو ہمیشہ ٹائٹ رکھنا چاہتے ہیں وہ کچھے سیپ کے ساتھ شہد ملا کر کھایا کریں اپنے دل کو تندرست اور توانہ رکھنا ہے تو گھی کی بجائے آئل استعمال کریں کھٹے ڈکار آتے ہیں تو کچھا انگور کھانے سے کھٹے ڈکار آنا بند ہو جائیں گے دھنیا دماغ اور دل کو طاقت پہنچ جاتا ہے ٹاماتر جسم کی خوشکی کو دور بھگاتا ہے اور خون صاف کرنے میں مفید ہے اگر کسی کے پیٹ میں کیڑے ہیں تو وہ پپیتے کا استعمال کیا کریں پپیتی کی بیج پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتے ہیں انار کے چھلکے کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے پرانی سے پرانی کھانسی اور الرجی ختم ہو جاتی ہے گرن دودھ میں تھوڑا سا سونف ملا کر پیلو دن بھر بھوک پیاس کی وجہ سے ہونے والے کمر درد جسم درد سے چھٹکارا مل جائے گا ایلو ویرہ کاٹ کر کچھا کھانے سے کبھی بھی میدہ خراب نہیں ہوتا جو دمک کے مرز میں مبتلا ہوں وہ اجوائن کھانے میں استعمال کریں مرز ختم ہو جائے گا رات کو سونے سے پہلے نیم گرم دودھ استعمال کرنا یا اس بغول کا استعمال کرنا گردے کو صاف کر دیتا ہے رات کو سونے سے قبل آنکھوں میں سرما ڈالو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس سے آنکھیں ٹھیک رہتی ہیں بدن کی کمزوری کو دور کرتا ہے قوت میں بے پنہ اضافہ کرتا ہے چاولوں کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے بدن کی بیماریاں جنم لیتی ہیں کریلے کی خوشبو روزانہ سونگ لینے سے سانس کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے اگر ہر وقت آپ کی ٹانگوں میں درد رہتا ہے تو پانی کا استعمال زیادہ کیا کریں ٹانگوں میں درد کی سب سے بڑی وجہ پانی کی کمی کا ہونا ہے جو لوگ مٹاپے کا شکار ہو جائیں اور وہ دبلے پتلے ہونا چاہیں تو روزانہ سبزی اور لیو کھانا شروع کر دیں سر پر روزانہ خالی سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے چہرے پر داگ دبے ہوں تو کریلے کا پانی پینے سے چہرہ صاف ہو جائے گا کھانا کھانے کے فوری بعد کوئی پھل مت کھائیں اس سے میدے کو نقصان پہنچتا ہے کمزور افراد تھوڑا سا لاؤں کا صفوف اور دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ استعمال کریں جن لوگوں کو میدے کا مسئلہ ہو تو وہ نہار مدہیں کھائیں لیسن کے رس میں نمک ڈال کر پی لینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا سبزے کے ساتھ ادرک کا استعمال کمر کے درد سے نجات دیتا ہے اور ادرک کی چائے پینے سے کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے شام کے وقت کھانے کے بعد دانتوں کے درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس لیے ہر کھانے کے بعد مسواق ضرور کیا کرو آٹے کے اندر دیسی گی اور حلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ اس سے چہرے کی جریئیں ختم ہو جائیں گی دہیں کے استعمال سے جسم میں فائدہ مند بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے اور نظامی حازمہ کو بہتر بناتا ہے زیادہ لوگ ہارٹ اٹیک سے مر رہی ہیں جس کی وجہ مٹاپہ اور ٹینشن ہے کان میں اچانک درد ہونا شروع ہو جائے تو پاؤں کی چھوٹی اولی کا مساج کرنے سے درد رک جاتا ہے بیری کا پھل کھانے سے مٹاپہ کم ہوتا ہے دہیں کے استعمال سے جلد کی خشکی ختم ہو جاتی ہے بالوں میں دہیں لگانے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے سر کی خشکی اور سکری ختم ہو جاتی ہے لال ٹمیٹر کھانے سے لے کوریا کا مرز ختم ہو جاتا ہے پیٹ کے بل سونا صحت کے لیے نقصان دے ہے سرج کے جانے مو کر کے بیٹھنے سے اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کڑوی چیزوں کے استعمال سے صحت اچھی رہتی ہے اور زیادہ میچے چیزیں کھانے سے انسان موت کے قریب ہو جاتا ہے ماشکی دال کھانے سے جسم پر پڑے ہوئے سفید داغوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے ہائی بلڈ پریشر کو نارمل رکھنا چاہتی ہو تو آلو بخارے کا جوس پی دیا کرو جو لوگ تیز نمہ کھانا پسند کرتی ہیں ان کو خارش کی پرابلم ہو جاتی ہے بار بار نہانے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں قدو کا پانی بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں میدی کی تیزابیت کو ختم کرنا چاہتی ہیں تو نہار وہ ایک دانہ خجور کا کھا لیا کرو اکھروٹ کا حلوہ جسمانی کمزوری دور کرتا ہے ایسی عورت جلد بڑھی نہیں ہوتی جس کا مرد اس کی بار بار تعریف کرے جو عورتیں زیادہ وزن اٹھاتی ہیں اور ان میں ہرنیوں کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے دودھ گرم کر کے پی لینے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں دودھ میں سفید زیرہ ڈال کر پینے سے آپ کا پیٹ باہر نہیں نکلے گا ناظرین ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی